جائدہ زمین کی پھر اس کے بعد وہ نکام ہوا اس نے خیتر میں جا کر یہاں پھر پسٹر رکھ کے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا یہ اپنے والد کا اکھلوتا بیٹا تھا پلان کی طور پر اس ناماکول انسان میں اپنے والد کو اپنے گھر سے باہر بلا کے فیلڈز میں لا کے اس تین فائر مارے بھی مانا طور پر قتل کیا قتل کرنے کے بعد یہ تھانے میں آگیا اور آکار اس نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے گھوم ہو گیا ہے تو یہ جب لے کر گیا ہے پولیس کو اور چاندی منٹوں میں سیدھا ہوا ہی لے کر گیا ہے جہاں اس کو مار کر چھوڑ گیا ہے دوسرا سینے پہ مار گیا ہے اسلام علیکم ناظرین پرگرام جرم بن نکاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین ہم سنتے آئے ہیں کہ ذر، ذن اور زمین کی خاطر بعض اوقات انسان اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے رشتوں کی بھی پہچان نہیں رہتی اور ایک انسان سے جانور بننے میں اسے دیر نہیں لگتی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھانہ بھکے کے علاقہ میں جہاں پر ایک سگے بیٹے نے جادات کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا آج کے پرگرام جرم بن نکاب میں ہم اسی ظالم بیٹے کا ظلم اور جرم بن نکاب کریں گے اس وقت ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکوپورا میں ہمارے نمائندہ تارک ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیج کے حوال سے جیتا رہے گا سر یہ تھانہ بھکی کا علاقہ ہے تھٹھا تھانہ جہاں پر ایک بدبخت بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سکے باپ کو قتل کر دیا وہ باپ جس نے اس کے لیے پتہ نہیں کتنی مینٹیں مشکتیں کر کے اس کو پالا بوچھا تھا اس نے جائدہ زمین کی خاطر اپنے سکے باپ کو پہلے اس کو زیر دے کے قتل کرنی کوشش کی پھر اس کے بعد وہ نکام ہوا تو اس کے بعد وہ مینٹ مزدوری کر رہا تھا اپنے کھیتوں میں اس نے کھیتوں میں جا کر یہاں پر پسٹر رکھ کے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا قتل ہونے کے بعد بھی اس بدبخت بیٹے نے اوپر سے دو تین فائر کیے وہ باپ جس نے اس کو چلنا سکھایا تھا یہ بہت ہی ایسے جو بندہ ہے اس کو بالکل سکتے سکتے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جس نے جائدہ کی خاطر پیسہ کی خاطر لالچ میں آ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا سکے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سکے باپ کو جائدہ کی خاطر قتل کر دیا آج کی پرگرام جرم میں نکاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نکاب کریں گے اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ نافرمان بدبخت بیٹا جس نے اپنے سگے باپ کو بڑی برہمی سے قتل کر دیا وجہ تھی صرف جائداد اور وہ جائداد جو اس کو ہی ملنی تھی کیونکہ یہ اکلوتا بیٹا تھا لیکن اس نے اس چیز کا غلط فائدہ اٹھایا اکلوتے پن کا اور اپنے باپ کو اپنے والد کو قتل کر دیا بداہر یہ انتھا قتل تھا جو ڈی پیو شیخ اپرا کے حکامات پر ڈی ایس پی اقبال صاحب ہیں انہوں نے اور ان کی ٹیم میں اس کیس کا اصل سراغ لگا کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ قتل کر کے اپنے والد کو خود ہی اس کیس کا مدعی بن گیا اور بہت سارے جو مخالفین ہیں ان کو اس کیس میں پکڑواتا رہا ہے اور یہ کیس کلوز ہونے کے قریب تھا لیکن ڈی پیو صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کے حکامات پر ان کی ٹیم نے اس کیس کا سراغ لگا کے اس شخص کو بے نکاب کیا ہے ہم اسے بات کرتے ہیں نام گیا تمہارا خالہ اوچی گالگر خالہ پیو صاحب چاچھے ہیں کھلا کے پیو چاچھے ہیں کھلاں گلا ہے کھلا ہی قھلا ہے کے فی �ane دکھتا نو پالیا پوسیا ہاں جی وڈیاں گیتا ہاں جی تیری ضرورتہ پوریاں گیتیاں بیلکوز صرف فیس باس تکی تو وڈیاں گے کتل گار دیں گا ہاں جی کار دیئے کیوں گیتا ہاں بچی جہداد ہاں کھول کے گال کرنا ہے جہداد پچھے جہداد پچھے کیوں بسو دیندہ نہیں سی جی کی نہیں سی دیندہ زمین زمین والدہ ساری زمین والدہ ہاں جی تیرے نام کچھ بھی نہیں سیا ہے نہیں ہاں کنی عمر سی تیرے والد یہاں سٹھ سال یہاں سٹھ سال کس وجہ تو تیرے خلافات ہوئے باس جی یہ ہوئی لڑائی بانے کی لڑائی بانے کے یہ ہوئی جو مسئلہ بنے آنسی کی مسئلہ بنے آنسی والدہ پیسے نہیں سی دیندہ تا نو تو کام کاج نیسے کردہ زمین تے نہیں سا جاندہ کنی زمین ہے تیرے والد کو ساڑھے چار کی کی کردے اس کے لئے آنسی وہ آپ ہی کھڑتا سکھاندہ تیرے والدہ تیرے یاد نے فوت ہو گئے نہیں ہاں وہ نے چھڑ دی تو اپنے والد کو کھڑتا ساں تیرے اس سے پہلا میں شادی ہوئی ہاں جی پہلے میں ہوئی کنے عرصہ شادی رہی تیرے تقریباً دس سال ہاں دس سال تیرے شادی رہی پیر کیو ہے پیر جو ادھر کاغز ہو گیا وہ کارنیسن کر لے ادھر میں تری طلاق ہوگی تیری بھی طلاق ہوگی ہاں جی اس وقت دوسری شادی کی تھی کنے عرصہ شادی میں تین سال ہوگی شادی میں پیر میرے ادھر صاحب موضوع دوسری موضوع تین سال تین سال نیسے اندھنا کوئی صلاح نہیں ہمیں یہ ڈی ایس بی صاحب نے بتا دیا ہے جو انٹیروگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گے پہلے تو ہی شخص نے والد تو کو زہر دے کر قتل کرنے کوشش کی جب اس وقت ان کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے روٹی جو ہے وہ کتے کو ڈال دی کتہ مر گیا تب وہ محتاط ہو گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اپنے ہی والد کو قتل کرنے والے ایک نافرمان بیٹے کی بیوی جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں انٹیروگیشن میں سامنے ہیں یہ بھی سارے معاملے میں انوالورز سے ہم بات کرتے ہیں کب سے یہ دونوں پلان کر رہے تھے یہ اس کا تو سوصر لگتا تھا وہ شخص جس کو قتل کر دیا گیا اور یہاں پر اپنے تمام ویورز کو میں بتا دوں کہ یہ ایک ظاہر اندھا قتل تھا یہ کیس آلموسٹ کلوز ہونے والا تھا لیکن ڈی پیو صاحب کے حکمات پر اور ڈی ایس پی صاحب کے حکمات پر ڈی ایس پی اقبال صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے اس پورے کیس کی تفتیش کی اور اثر انو سارے کیس کو لے کر چلے اور سارے حقائق سامنے آئے پھر پتہ چلا کہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر کے خود ہی جو مدعی بن یا اصل قاتل ہوئی ہے جو بیٹا تھا اس کا سگا کنی عرصہ ہو گا تو آڈی شادین ہویا اس بندے نال شادین ہو گئنے دو سال ہو گئنے دو سال ہو گئے جی اوڈی دوسری شادی ہے تو آڈی کن بھی ہے میری اگگے شادی ہوئی اسی اگگے دوسری گئے تو آڈی بھی دوسری سی دوسری سی اچھا کته رہندے سو دو بے میں میں بار بٹنا پہ گیاری اپنے سوسر سے گول رہندے سو جی اپنے سورے سے گول اچھا اس چلز لڈای چکڑ کیا پ çalışisia کیوں مس Sherlock و مارتم اس لگان anál بینoton اس کے عامر آب ضرور تو سائی من پا مصد قدوم اس لگت مزین اس لگت کفر اس لگت کاری ے ایمل اس لگت دہ تنچگی کبرا تمشیال جنب ان کے سابقے میں اس کے ساتھ نہیں ہے وہ سابقا کرے ساتھ نے پوں پتھا ہے تو عڈیلال میں کرے ہیں کیا؟ ہم سابقا کرے گا ہم ساتھ نے اوجب پا علیہ وسلم پبلی تو کورتہ پتھا ہے اچھا ان میں نے چاہتا ہے اب میں نے چیز لیا ہے کہ جاناں ہے نہیں کہ ہم ساتھ جانا میں ذکھا ہے اب میں نے یقینی جائے ان میں نے اصابہ ساتھ بھی اس میں نے اچھا کہا اب یہاں پر اچھی بڑے امپورنٹ ہے والدین ایک لوتا بیٹا تھا اس شخص کا وہ تو ہی کہ پتر میند کر خود اپنے بودے پہ کچھ کرو تو کچھ تمہیں ملے گا مرسی میں نے تو تاڑی کو زمین ہے تو میں ایک کو دیکھا میں نے دو میں ابو جی میں آپ گڑھا تو میں کارم آکھا وہ نیا دن دا میں نے چارہ کچھ دن دا سی سب کچھ دن دا سی چیکر تو اسی پکی گیا انہیں مانگی تے پیون چاند ماری ہے مارا جے کیون تاڑی پہ کچھ دیا چاہیات ہے انتو بی بی نے کہ شے کی سی جنی زمن ہے کیا انه انہیں چیک کرتے ہیں انہیں پیودی ڈیوہی تک ڈیوہی تک م someday ڈیوہی تک ملک جلا خدا کیا ان لوگاندہ پلاین چاہتے ہیں ڈیوہی تک ماندہ سر چاہتے ہیں مجھے جاندہ سالہ نال جاندہ سی اکبر یہ دو میں گئے اور میں ستھی اس دو میں جی ستھی بہن ہوایا اٹھایا سو روٹی جدو کھوائی ہے زہر علی زہر کون لے کے آئے پہلے وقت زہر ہی گے لے کے آئے زہر لے کے انجا آئے روٹی جنہیں پہی روٹی پہیش مولیں آئے ان میں کئا سی چلے تیبیٹھے ہیں روٹی روٹی جنہیں پہلے کے اپنی تے اپنے پہنے ابودھی بھی لے گیا میں جو دو سندر بیگ خالب انہم اikutی پہ لگائیں روٹی پہ لے چھتے پہنے پہنے ایک زہر ملا لے روٹی پہ آئے کیا روٹی پہ آئے کیا اپنے پہ آئے کیا مولی پہ آئے کیا جو پہاتا وہ بھی پہ آئی کہ زہر یا آئے کیا اس نےidar علیہ وسطہ ہم ہے میں نے پیچھے باتوں میں اس کی طرح سے پھل تھا جاناں نے کہا ہمیں نے کہا ہے میرے کو بالکل میں رمائے دیکھنا نہیں ہے میں نے کہا ہمیں کھالے دنیا کیا ہمیں کھالے دنیا ہے روٹی کھا دی چیزیں اگر میں نے روٹی کھالے دنیا ہے ہمیں اپتدائی انٹیروگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہمیں دی ایس پی ساپے بھی کہ انہوں نے حالات دیکھیں ایک کتہ روٹی کھا کے مر گیا تھا اس وقت جب وہ اس والد نے روٹی نہیں کھائی تھی ان کے سسر نے اور اس قاتل بیٹے کے والد نے تو اس پہ بھی تفتیش چیزیں کی تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا تو ابھی مزید جانتے ہیں جی کیا وجہ تھی روٹی کون تھی تھی کیا روٹی تھی کیا معاملہ تھا ایک اندھا قتل تھا ایک بلائنڈ مرڈر تھا بلائنڈ مرڈر کو آپ کو بتا ہے ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسپیشلی اس طرح کے ایریاز میں جو کہ ایک دور دراز ایریاز ہوں تو جس طرح یہ اس کی انویسٹیگیشن ہم نے شروع کی فوری طور پر انہی لوگوں نے جو اس کے مدعی تھے مدعی بسیق جو احمد علی ساتھ تھے ان کے بیٹا خالدین کا مدعی تھا اس نے بڑا واویلہ مچایا ایون میڈیا کے اوپر آیا کہ میرے والد کے قتل ہو گیا سارا کچھ ان کی مدعیت میں جب پرچہ ہو گیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی شروع ہو گی انویسٹیگیشن میں کبھی شامل ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا تو اس کی حرکات کچھ مشکوک سی تھی کچھ عرصے بعد قتل کے جو اس کے والد کی زمین تھی جو اس کے نام پہ ہو گئی یہ میں یہ بتاتا چاہیے یہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا کسی میں جائیدار تھی منکولا غیر منکولا اس کا وہ واحد کفیل تھا اس کو جائیدار مل گی اس نے وہ بیچ دی کچھ اس نے پراپٹی بیچ کے پھر مزید پراپٹی خریدی اس میں جنرلی اوورال ایک شک ہوا پولیس کی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی کہ یہ معاملہ کچھ گڑ بڑ ہے اس کو اور اس کی بیوی کے ہم نے فون ٹریس کیے ان کی سی ڈی آریں لگی لیکی لیکیشن دیں جنرل نو آو دیا میں علاقے کا تو ہمیں یہ سنگن لے کے میں آئیڈیا ہوا کہ اس دال میں مشکالا ہم نے اس کو گرفتار کیا اور خفیہ طور پر اس کو موف کیا اس کی انٹیروگیشن کے بعد اس کی بیوی کی انٹیروگیشن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک پلان تھا اور ایک پلان کے طور پر اس ناماکول انسان نے اپنے والد کو اپنے گھر سے باہر بلا کے فیلڈز میں لا کے اس نے قتل کر دیا تین فائر مارے بھی ایمانہ طور پر قتل کیا گھر واپس گیا کال چلائی کہ میرے والد صاحب گمے میں ہیں پھر اس پارٹی کے ساتھ جو ڈون رہی تھی ان کے ساتھ مل گئے پولیس والے اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ مجھے ڈونڈتا رہا اب اس نے بتایا ہے نیکل آش کدھر بڑی ہوئی ہے کیونکہ اس کو بتا تھا کدھر کس نے چھپائی ہوئی ہے یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ گمہارے معاشرے کا بڑا ضدیز چہرہ سامنے لاتا ہے کہ جب آپ والدین کی آپ کی زندگی ہی اپنے بچوں سے نہ بچی ہو تو پھر باقی اور کیا رہ گیا اس معاشرے کے اندر موسیقی 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 ایک سگے بیٹے نے جادہ کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا موسیقی 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 اپنے گھر سے وہ باہر بلا کے فیلڈز میں لا کے اس تین فائر مارے بھی امانت ہو کر قتل کیا مار کے نا پھر کہنتا ہے اپنے دل کا حالہ سامپا ترپیس اور انہوں نے مارے آئے میں لڑی میں کہ کیوں مارے آگئے قتل کرنے کے بعد یہ تھانے میں آگیا اور آکر اس نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے گم ہو گیا تو یہ جب لے کر گیا ہے پولیس کو اور چاندی منٹوں میں سیدھا ہوا ہی لے کر گیا جہاں اس کو مار کر چھوڑ گیا ہے دو فیلے ایتھوڑ جاو ایتھوڑ دو دوسرا سینے پہ مار گیا گیا تو اکیت اسی بنا آگ دے دیتی جی زہر کو لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے ایسی آپ پہ آیا گیا ہے تو روٹی پہ زہر علی نہیں کھا دیتے توڑے مریب کھا دیتے ہیں اندر کھڑیوں نے کھولی چینک منے پاہی دیتی ہو سوڑی مریب تا تول دیتی ہو سوڑی مرنو کہا ہے پتر میں روٹی کرینا آئی مرتبیت خراوہ میں نہیں کھانی چاچا کہا ہے چاچہ تو چون نہیں کھا دیگی چوہ دیگی چاپ کھانوں نے کہا ہے کہ میں سیرے اندر کھککو نہیں معرفتا کری میں یہ گھل کرام اور اس کے دل محلی دیتے ہیں تونو ہی رہن نہیں آیا ڈیتے کہ میں وہ میرے گا ہے میں نے گھل سون پہل کے درہ میرے گا ہے تونو تیکی کے دا میرا سارے کھرچے چکڑا ہے کھرچے چکڑا ہے توڑا میرا سارے کھرچے چکڑا ہے اسوڑ کیتا ہے کہ وہ تمہارے دیا ہے اٹھے اس پرانڈ گئی جنھے پرانڈ روز ہے وہ اپنے ذکر کے اندوار کری جانتا کہ جنھوں نے تو اسن سے مرورت کیا کہ جنھوں نے کہاتا کہ میں مرورت کیا جنھوں نے کہا کہ میں مرورت کیا جنھوں نے تو اسی سے اپنے جانتا کوئی جوز کیا ہے کہ یہاں نے کہا کہ وہ certainly مرورت کیا ہے تمہارے کیاں سے اندار کروں لئے وہ کچھ نہیں کرتا ہے ایک ایک مقابلہ میں نے یہاں کیا ہے میں نے اپنے اپنے کچھ نہیں کیا چاچا لائے جنگا ہے چاچا نہیں ہے پھر ہوا ایک کام سے پیا گیا وہ دروں پیا گیا تو ایک سوصر کہ اپنے کتا مار گیا تو میں نے کہا کہا بیٹا کتا مار گیا گیا ہے میں نے کہا کہا چاچا میں مولئے روٹے پر کھالا ہے وہ نے پیولا ہے یہ سوصلی ہے یہ معاملات بھی سارے چیزیں سامنے اب آرہی ہیں پہلے اتمت کی ان لوگوں نے دفعہ کوشش کی ہے جی اپنے والد کو مارنے کی جہداد کی خاطر یہ وہ جہداد ہے یہ زمین پیسہ مال سب کچھ یہی رہ جانا ہے کتنی زندگی ہے ساٹھ سال باپ اس کا جی کہ بیٹے کے ہاتھ مر گیا کل کا پتہ نہیں ہے تو یہ زمین جہداد پیسہ دولت سب کچھ یہی رہ جانا ہے خدا رہا اپنے والدین کی خدمت کریں اپنے والدین کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت دونوں کمائیں سب کچھ یہی نہیں رہ جاتا ہے جن کی جہدادیں تھیں کتنے آج سے پچاس سال پچھے چلے جائیں ہمارے بڑے بزرگ کہاں چلے گئے سب ختم ہو گئے معاملات تو کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا ہر چیز کو اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہونے سے بچائیں اور ان ظالموں نے اس بہو نے جو خود بتا رہی ہے کہ منو تی سمجھ دا سی میرا سورا منو خرچہ بھی لایا ایسی کپڑا پانی کھان پین دی جڑی کم ہی نہیں سی ہے بیٹے کو کہنا فرض بنتا ہے والدائن کا جی کہ بینت کرو بیٹا اپنا خود بناؤ کل کلا کو خدمت کرتے ماں باپ کی والد کی خدمت کرتا جگہ اس کو مل جانے اے سارا معاملہ کی سی ہنجی روٹی دیتی تھی تھی وہ دینہ مریا نہیں سی روٹیش کی پاک دیتا سی زہر سی کنے پایا سی وہ میری جیہاں نے پایا سی تینی بیوی نے ہاں جی لے کے تو ہاں ایسا زہر کتھو لے کے آئیسا ایسا دکان دو لے دکان دو کڑا زہر سی زہر ہے اوہ جڑیہ ہوندی ہے زہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والد کو قتل کروانے کا پلان مناتا ہے زہر دیا اسے اس کو شک ہو گیا جو بھی معاملات تھے کتا جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اور محتاط ہو گیا پھر بھی اس نے یہی سوچا ہے کہ اپنے والد کو مار کے چھوڑنا ہے پستور کتے لیا گیا ہے تو پستور جی میں لیا اسے ہاں وہ بندہ فوت ہو گیا اسے پستور لیا کے اسے کنیوں گولیاں سنسجی انہوں نے چھ ساتھ گولیاں چھ ساتھ گولیاں جس دن آپ نے پیونوں قتل کی تا ہی ہاں جی اسے اسے کیوں کر رہے ہیں کتے بیٹھے ہیں وہ پر ہوں آ رہے ہیں اسے جیتے میں مار دی کتے ہوں آ رہے ہیں وہ ایدروں نال دے پنڈو آ رہے ہیں نال دے پنڈو آ رہے ہیں کارنیسی موجود ہے ہاں جی کارنیسی ہے اچھا اسے ٹھے ہیں اسے ٹھے ہیں تو اسے ٹھے ہیں اسے ٹھے ہیں ہاں جی انہوں نے کیا مار دے بیلکو جی کیوں مار دے تھے کیوں مار کے کیا کرنا سی دوسری بار دیتے بس جی مار رہتا جی مار کے زمین تے کبزہ کرنا سی ہاں جی تیرے کو لے آج نہیں پترہت ہو تھا ہاں جی ہاں جی تیج اسے ٹھے ہیں والد صاحب تیرے آ رہے ہیں سنتے نے کہ کیسے ٹھے ہیں کیوں مار نے کہا ہونا رہا ہے ہاں جی نہیں جی ایرہاسی ہوں نے نہیں پتا چلیا اچھا کینے فیئر مارے ہیں دو پہلا فیر کتھ گیتا ہے پہلا اشت disadvantage گردن دے پچھے دوسرا سینے پا مار گیا جی اس لطات بھی کیتا ہے پھر جی میں آئے کار چلا گیا پھر پھر چاچبانا پتا لگا ہونا جا گیا پتال کی تی اپنے عملات منقوم کی تینا بھی کر کے تو انہا جا کے پرطال کر کے پکڑے تو انہا جا کے مدعی تو بنیا اس کے حصہ؟ ہاں جی کی بنیا اس کے حصہ؟ مدعی بھی میں خود بن گیا آ کے کیا تو تھانے؟ آ کے جی ایک گیا تھی جناب میں میرا پیو قتل ہو گیا پیو قتل ہو گیا؟ ہاں جی قتل کرنے کنی دیر بعد تو آیا ہے تھانے؟ میں جی دس میں گڑنگ آ گیا ہاں؟ دس میں دن دس میں دن آیا ہے؟ لاش کو دن مرامت کرائیے؟ لاش اس سے پہلے بھی مرامت ہو گئی دو گھنٹا بعد آچھا والد صاحب نو قتل کرنے دو بعد اس تو بعد پھر تو کی تھے گئے؟ تھانے آ گیا جی ہاں؟ تھانے آ گیا جی تھانے آ گیا جی تھانے آ گیا جی پرچا لکھایا جی کی کیا گیا جی؟ میں آ گیا جی میرا والد قتل ہو گیا اچھا اس تو بعد قتل ہونے کے بعد پرچا لے ریٹ کارتی جی پرچا ہو گیا؟ ہاں جی لاش بھی تو بھی مرامت کرائیے پھر؟ بلکل جی اسے دن ہی؟ ہاں جی جی زندہ سے آئی؟ ہاں جی اور کون کون سی نال تے رہے؟ کلے ہی سانی تیری بیوی نہیں سی نال لائے گیا جا رہی؟ نہیں جی اب دیکھیں ناظرین اپنے ہی والد کو قتل کرنے کے بعد یہ فوراں تھانے چلا جاتا ہے اور جاک کہتا ہے جی کہ میرے والد جا تو گم ہو گیا یا اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے بعد بھی لاش بھی برامت کرواتا ہی ہے اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کو بھی نامزد کرنا تھا سارے پرچے میں اس سارے ایف آئی آر جو اس سے خود درج کروائی تھی اس وقت تین جنب میں نکاب موجود ہے ڈی ایس پی صدر سرکل شیخوپورا اکبال صاحب کے پاسروم سے ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کے حوال سے جو کہ آلموسٹ کلوز ہو چکا تھا ایک بدبخت بیٹے نے اپنے والد کو بڑی برہمی سے قتل کرنے کے بعد ایف آئی آر بھی خود درج کروائی اور اس کے بعد پھر ڈھونگ بھی رچاتا رہا اور جب یہ کیس بلکو کلوز ہونے والا تھا وہ کہتا ہے ظلم اور جرم کبھی چھپتا نہیں ہے خاص کر قتل ہو چاہے بیس سال بھی گزر جائیں میں نے بہت سارا ایسے پرگیمز کی ہیں جس میں پچیس پچیس سال بعد بھی راز کھلے ہیں اور پتہ چلا کہ اصل قاتل سامنے آئے ہیں تو ڈی پیو صاحب کے احکامات پر اور اسپیشلی ڈی ایس بی صاحب نے اپنے ٹیم کے ذریعے اس کیس کی پروپر انویسٹیگیشن کی اور اس کے حقائق سامنے لے کے ان سے جانتے ہیں جی کس طرح اس بدبخت بیٹے کا جو جرم اور اس کا جو ڈھونگ ہے یہ بے نکاب ہوا سب سے پہلے طور پر اقبال صاحب بہت سی بیس پیشز آپ کے لیے اور آپ نے ایک ایسے کیس کو جو سارٹ اٹ کیا ہے جو آلموسٹ کلوز ہو چکا تھا کیا معاملہ تھا یہ سارا اور کس طرح آپ کو شک پہنچا کہ یہ کیس جو ہے اس میں مزید انٹیروکیشن ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بھی یہ اگست میں آٹھویں مہینے میں یہ کیس درج ہوا تھا تو یہ چونکہ اس نے ناملوم لوگوں کے خلاف مکندما درجی کروایا تھا اس وجہ سے یہ آلموسٹ 30 ڈیز 40 ڈیز کے پاس 90 ڈیز کے پاس ہمارے کیسز ہیں ناملوم وہ قانون کے مطابق کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پر ہمارا سال 2001 بھی کلوز ہو رہا تھا تو اس میں یہ کیس بھی بند ہو رہا تھا بلکل اس کیس کو میں نے تھانا بکی میں خود جا کر ایسے توس سے سوڑی سی بریفنگ لیئے اس کی تو اس میں مجھے ایک بات یہ سامنے آئی کہ اس سے قبل اس نے اپنے باپ کو مارنے کے لیے تھی جو اس نے زہر کھانے سے انکار کر دیا روٹی میں ڈال کر دی گی تھی اور وہ روٹی ایک کتے کو ڈال دی گی جو کہ تھوڑی دیر کے بعد مر گیا جس کے بعد ہمیں یہ یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہ قاتل خود نہ ہو تو ہم نے ان لائنوں پر تھوڑی سی تفتیش کرنی شروع کی انٹیروگیشن کے دران اس نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بکوا کے روز یہ اس کو قتل کرنے کے بعد خود ہی تھانا میں آ گیا سگے باپ کو قتل کرنے کے بعد سگا باپ سگے بیٹے نے اور ایک ہی بیٹا تھا اس کا کلوتا بیٹا تھا اور اس کا کوئی عزیز نہیں رشتہ بیٹا نہیں ہے نا بیٹی ہے یہ اس کا کلوتا بیٹا تھا تو قتل کرنے کے بعد یہ تھانے میں آ گیا اور آ کر اس نے بتلایا کہ میرا باپ جو ہے گم ہو گیا کہیں آ نہیں را گھر نہیں پہنچا تو یہ جب لے کر گیا ہے پولیس کو اور چاندی منٹوں میں سیدھا ہی وہاں ہی لے کر گیا جہاں اس کو مار کر چھوڑ گیا تھا اور سیدھا جا کر اس نے اس کی لاش کی نشاندی کی اس طرح لاش کو ڈونڈنا بھی ایک جو ہے ہمارے لیے انویسٹیگیشن کا جو ہے بننا تھا وجہ کہ اس کو کیسے پتا چاہا کہ وہ ایک چری کے اندر کافی سات آٹھ فوٹ انچی ہوتی ہے اس کے اندر پڑا ہوئی تھی دارڈ باڑی اور رات کے آٹھ بجے اس کو سات بجے اس کو بڑے بڑے ایسن طریقے سے اس نے لائٹ جلائی اور سیدھی لائٹ اس کے اوپر پڑی جہاں وہ دارڈ باڑی پڑی ہوئی تھی پھر درانے تفتیش اس نے ہمارے ایسٹیو صاحب نے اس کے ساتھ ساری بات چیت کی تو اس نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنے واپ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ مجھے کوئی پیسے اور زمین نہیں دیتا تھا اور اس نے پھر اپنا جو آلہ قتل وغیرہ تھا وہ بھی ایسٹیو صاحب کو اس نے دے دیا کہ یہ قتل ہے جس نے میں نے کیا تھا یہ وہ پسٹل ہے اس کو اس نے برامت کروا دیا تو یہ بھی بات سامنے آگئی کہ اس کے مرنے کے فوری بعد اس نے اس میں سے کچھ زمین فروخت کر دی اور فروخت کرنے کے بعد ابھی یہ دونوں میاں بیوی اس پہ گلشت اڑھا رہے تھے موسیقی ایک سگے بیٹے نے جادہ کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جایداز زمین کی خاطر اپنے سکے باپ کو پہلے اس کو زیر دے کے قتل کرنی کوشش کی پھر اس کے بعد وہ نکام ہوا اس نے خیتے میں جا کر یہاں پھر پسٹل رکھ کے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا یہ اپنے والد کا اکھلوتا بیٹا تھا پلان کی طور پر اس ناماکول انسان میں اپنے والد کو اپنے گھر سے باہر بلا کے فیلڈز میں لا کے اس تین فائر مارے بھی امانہ طور پر قتل کیا قتل کرنے کے بعد یہ تھانے میں آگیا اور آکار اس نے بتایا کہ میرا باپ جو ہے گھوم ہو گیا ہے تو یہ جب لے کر گیا ہے پولیس کو اور چاندی منٹوں میں سیدھا ہوا ہی لے کر گیا ہے جہاں اس کو مار کر چھوڑ گیا ہے دوسرا سینے پا مار گیا گیا کنی زمین سے چھوڑے چار اکڑ چار اکڑ کے پانچ اکڑ جو زمین تھی وہ انہوں نے اپنے نام کروانی تھی 하나 میں نے اپنے پانچ اکڑ چین سنا میں نے اپنے پانچے سنا میں نے بتایا کہا کہ میرا بوت روٹی ٹ Users پر نہیں پکونی کی کیوں نہیں پکونی میں کوئی چیز نہیں دینا اگلی بیگم سے ہوا سیاں نے سارا کچھ دندہ اسی میں نے اپنے پانچی دین دا میں میرا اپنے پت ہوا چھوڑے کیسے میں شیئی نے چاہ کے لو دن جس لئے نوارن resistuffled پساس پوچھے میں جانتا ہے اسے پتبہ ملک کیون کافتی تھا ہوں اور میں چھوٹہ جنوں کیا گیا جا دون encontramos چھ سن چھ امرزہ پاہ 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 ملکبان ا sketی دن destroying یقét انا زیرڑی تمجار پیون جد ہے میں تجھو گیا وبیوری پاس رینطها چاہت من جان assum Fourier شہر باد روزے و شلیدser میں جانش پوچھے جنب شایدی آجانا صحافت س تو جو مرژی فیم صاحب چقدر ٹھیک 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 تو وہ پھلتے ہیں تو آپ نے ہمیں یہی چیز کیلئے لگا کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ نے انہوں نے کہتا ہے اور کھئا ہے یہ لگا ہے یہ کیونکہ ہے کہ آپ کو تو اپنے والد کیلئے کیا لگتا ہے اگر آپ بیشیل کے لیے تو کھئے پھرے کیا اب آپ نے اپنے اپنے کے لیے پھر نہیں ہوا آپ نے کہا جب کھئے پھر نہیں ہے تو ڈال مدہ بھی آجتے ملتا ہے تو میری بیوی نے اس لگتا ہے اور ستول میں نے لیا گیتی سارا کو دنکیتا ہے نہیں جی میں نے ستول میں نے کھوفایا جی میں نے کھوفایا جی میں نے اور اسل گالدہ سفروں نے کی کہتا سیاہا کس طرح مارے آنکیوں دس سے نہیں ہے کہ کام تک یاسی وہ درو آیا ہے تو میں نے چاہتا چاہتا ہے اچھا اندہ بکتے باہر نکلیا اسی اندہ کی کہتا بھی وہ دیکھ دلیا کہ مارتی تیو سو پیر میرے لیایا پاچکے مار کے آگیا کار مار کے نا پھر کہندہ ہے اپنے دل کا سامپا تھر پہ سو پیوں نے مارے آئے میں لڑی میں کہ کیوں مارے گئی میں روان پیٹرن آگے پی وہ ہی اگیا تھانے تلا دیا ہے تھانے جاگے اپنا دین سے دل دسیا نہیں اپنا دن سے دل دسیا وہ مار گیا ہے یہ یکی آپ کی طرف کیوں مار 80 contexto بتائم سوٹ ہے ہم ساتھ کنالا ہے بائی لکھڑ پیال ابدا؟ ہاں بائی لکھڑا کی جتا ہے؟ آرہ دو مجا لگا سو مکان بنات آر مکان اتکانا کون دانہ مکان اتکانا سو؟ جی؟ اگلی بی 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 سو نا؟ اگلی آتے چاہی جو جائی ہوگی ہے اگلی آتے چاہی جائی ہوگی ہے ان کون اندہ سو؟ ان میں آرہن دی سو آلہ ہونی بنایا سو یہ سارے معاملات ہیں ذر، ذن، زمین یہ ساری زندگی کا ایک کہتے ہیں کہ علمیہ ہے لیکن برا کرو گے تو پکڑ یہاں بھی ہو جاتی ہے دیر سویرو ہو جاتی ہے لیکن اگلے جہاں تو ہونی ہونی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جی اور یہاں پر ہم اپریشیٹ کریں گے ڈی پیو شیخ اپورا ڈی ایس پی، صدر سرکل شیخ اپورا اقبال صاحب اور ان کی آگے پوری ٹیم کو جنہوں نے اس اندھر قتل کا سراغ لگایا ایک لاحق شخص کو اس کے سگے بیٹے نے مار دیا وہ خود ہی مدعی بن کے اور جو بے قصور لوگ تھے ان کو پکڑواتا رہا لیکن یہ کیس سالو ہوا اور پتا چلا کہ بیٹا اور بہو یعنی بیٹے نے اپنے والد اور بہو نے اپنے سسر کو جہداد کی خاطر مارڈا بہرحال ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو ایسی نافرمان اولاد سے محفوظ رکھیں اور اولاد کو یہ تفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سب سے اس کی اس پورے قتل میں اس کی بیوی بھی انوالو ہے جی پروپر یہ مکمل انوالو ہے یہ سازش میں مکمل حصدار ہے سب سے بڑا اس کی ثبوت یہ ہے کہ جب اس نے اس کا کھانا بنایا ہے تو یہ آٹا بھی اسی نے بنایا تھا جس کی روٹی بنی تھی اور روٹی بھی اسی نے پکائی تھی تو کون سی وجوہات تھی اگر یہ اس کے ساتھ نہ ملی ہوتی تو یہ کیوں وہ زہر آٹے میں ملاتی اور اس اکیلی روٹی کو پکاتی جو اس نے اپنے سسر کو دی تھی کھانے کے لیے اور اس نے نہیں کھائی اور کتے کو ڈال دی گئی اور وہ مر گیا ایک دفعہ تو بچ گیا ہے بچارہ خود لیکن بیٹے نے باپ میں آکے پھر اس کو گوٹ بیٹے نے باپ میں شوٹ کر کے مار دیا کس طرح کس طرح اور بڑی اس نے بڑی کرول طریقہ اس کو مر رہا ہے اس کے کان کی اوپر رکھ کر اس نے فائر کیا ہے جو اس کی آگ کے پاس سے نکل گیا اور پھر مرے ہوئے دو فائر اس نے اور مرے اپنے باپ کو بڑی زیادتی کے ساتھ اور بڑے ظلم کے ساتھ اس نے اپنے باپ کو صرف زمین کی خاطر قتل کیا ایجی ایک سگے بیٹے کا ایک بدبخت بیٹے کا یہ ظلم اور جرم آج ہم بے نقاط کر رہے ہیں جس نے بڑی پلاننگ کے تحت اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پہلے اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی زہر دے کر لیکن جب وہ بات نہ بنی کیونکہ باپ کو بھی اس کے والد کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب یہ مجھے مارنے لگے ہیں میرا بیٹا اور بہو اکلوتا بیٹا تو وہ کہتے ہیں لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تو بھی یہی دعا اپنے پرگرام ایکسن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کے بیٹے بیٹیوں کو اپنے والدین کا فرمہ بردار بنائے اور ایسے ظالم ملاد کی شر سے سب کو بچائے اس شخص نے اس کو قتل کر دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم ڈیپیو صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اکوال صاحب یہ مبارک باد کے مستحق ہیں اس ٹیم کے جو اور افسران ہیں مستحق ہیں جنہوں نے اس اندھے قطر کا ٹریس اس کو کر لیا اور اب یہ قانون کی حراست میں ہے اور کبھی بھی یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کچھ جرم کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اور جب کسی کے ساتھ بھی نہ حق کسی پر ظلم کرے گا تو ڈیفنیٹلی وہ ظلم بین اقاب ضرور ہوتا ہے اور اس بدبخت بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اپنے چند پیسوں کی خاطر زمین جہداد کے خاطر اپنے باپ کو مار کے اس پر قبضہ کرنے کوشش کی لیکن وہ کام نہ ہو سکا اب یہ ایویڈنس اتنا سٹرانگ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو قانون کے مطابق کڑی سی کڑی سزا ملیں گے یہ انشاءاللہ ایویڈنس ہمارے پاس سفیشنٹ ایویڈنس ہے اور ہمارے ایس اچو صاحب بلکل پروفیشنل آدمی ہے انویسٹی گیٹر بھی انسپیکٹر ہے وہ بھی پروفیشنل ہیں اور اس میں ہم تمام شاہدیں جو ہیں اچھے طریقے سے ان کو دیں گے اور کوٹ کے سامنے احسن طریقے سے پیش کریں گے اور یقین ان ان کو سزا ملیں گے ایک سگے بیٹے نے جادا کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جادا زمین کی خاطر اپنے سگے باپ کو پہلے اس کو زیاد دے کے قتل کرنی کوشش کی پھر اس کے بعد وہ نکام ہوا اس نے خیتر میں جا کر یہاں پھر پسٹر رکھ کے اس کو گولی مار کر قتل کر دیا اپنے والد کا اکھلوتا بٹا تھا پلان کے طور پر اس ناماکول انسان میں اپنے والد کو اپنے گھر سے باہر بلا کے فیلڈز میں لا کے اس تین فائر مارے بھی مانا طور پر قتل کیا پھر مار کے پھر کہنا اپنے دل کا حالہ سامپا طرف سے ان مارے آئیں میں لڑی میں کہ کیوں مارے ہیں بھی قتل کرنے کے بعد یہ تھانے میں آگیا اور آکار اس نے بتایا کہ جی میرا باپ جو ہے گھم ہو گیا تو یہ جب لے کر گیا پولیس کو اور چاندی منٹوں میں سیدھا ہی وہاں لے کر گیا جہاں اس کو مار کر چھوڑ گیا تھا کنے فائر مارے گا دو فائلہ اتھول جائے گرد اندھ پیچھے دوسرا سینے پر مار گیا گیا اسے لوگ جی ٹیم جنمی نکاب موجود ہیں اسے چو تھانہ بھیکی سلیم نیازی صاحب کے پاس ان سے ہم بات کرتے ہیں سارے کیس کے حوالے سے کیونکہ لوکل سطح پر بھی انہوں نے کافی جو ہے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ایک human intelligence ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کیس کے مختلف جو راز ہیں وہ فاش کی ہیں سلیم صاحب کیا سارا معاملہ ہے یہ بیٹا قتل کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی پرچہ بھی کروا دیتا ہے خود ہی مدعی بن جاتا ہے لیکن اصل حقائق صاحب سامنے آتے ہیں اگست کے سٹارٹ میں مرڈر ہوا جس میری ایک دو ماہ ہوئی ہے پوسٹنگ ہوئی ہے تو چونکہ بلائنڈ مرڈر تھا بلائنڈ مرڈر کو ہم ٹاپ ریارٹی پہ رکھتے ہیں تو اتنا میں نے اس کے شواہد کٹھے کرنے شروع کر دیئے تو لوگوں نے پھر بتایا کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے مرنے سے پہلے اس نے میہم بی بی نے اس کو روٹی میں زہر ملا کر دینے کوشش کی والد کو اس نے ایک آدھ نوالہ لگایا تو اسے زہریلا محسوس ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ مجھے زہریلی روٹی کھلا دیا انہوں نے اس میں گاؤں کے کوئی لوگ بھاگ کے گئے انہوں نے کہا بھی ابھی اس کا ڈیسیزن ہو جاتا ہے وہ بکیہ روٹی جو ہے انہوں نے ایک کتے کو ڈال دی اور کتہ مار گیا چونکہ یہ پہلے بھی ایک دامے قتل کی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد جیسے دن بکوا ہوا اس دن بھی انہوں نے باہم مشورے سے جو ہے اس کے والد بی بی کا مشورہ تھا جی شور میاں بی بی کا مشورہ انہوں نے مارا کس لیے جہداد کے لیے مارا جی بلکل جہداد کے لیے مارا چونکہ چار اکڑ کے مالک تھے اور والد جو ہے یہ چاہتا تھا کہ اپنی جوانی میں یہ زمین فروغ کر کے اس کو مطلب کہ والد سمجھ دار تھا وہ سمجھ دار تھا کہ اگر میں نے زمین اس کے نام کر دی تو یہ بیج کے اور ختم کر دے گاؤ تو اس بچاؤ تو اس کی لیے رہا تھا نا کہ کل کو اس کے کام آئی ظاہر ہے بیٹے کے لیے بچاتے ہیں نا اس نے قبر میں تھوڑے لے کے جانی تھی تو وہ اس لیے بچاتا تھا کہ یہ فروغ کر کے پیسے ہڑپ کر جائے گا میاں بھی پیسے کھا جائیں گے تو یہ اسے میں منہ کرتا تھا لیکن وہ چونکہ فیننسلی فیدہ بھی ان کو ہو رہا تھا تو پھر جب یہ تمام جو ہے لوازمات اور اس کے علاوہ گاؤں میں جا کر تزدیق کی تو ہر بندے نے تقریبا جی کہا کہ انہوں نے مارا ہے موسیقی 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 اگرسیش ماری آئی نا اٹھوے منہ قتل کی تا ابنمالہ تو شاکے نہیں ہوں ناں پاست مانڈا فرکا بھی نہیں کریا جاں پہ دفرار تھا موسیقی بلکو جی کہым حاضر نادر کرتا ہوں بلکو جی پھر اپڑا مچانک کس طرح پڑے گئے اسپ صاحب نے پرتال کی ہے اس کے ساتھ ڈی اسپ صاحب نے انہا نے پرتال کی تو پرتال کر کے انہا نے کہا کہ انہا کیا انہا تشبیش دی تشبیش دے کے تشبیش ہے چھے نا جی پچھے پھر انہا نے جناب پتا چلے تیری اپنی بچے ہیں؟ ہاں جی کنے بچے ہیں؟ دو بچے ہیں بیٹے ہیں بیٹی ہیں؟ ایک بچی ہے ایک بچائے تیرا بیٹا کل جوان ہوگے خدا نہ خواستہ ہاں جی تیرے نہ لینج کرے تیرے نہ لینج کرے گا؟ نہیں نہیں ہاں؟ نہیں نہیں ہاں در رہا میرے؟ ہاں نہیں اپنی اولاد واسے سب کچھ بندے اولاد واسے کر دیں نا؟ بلکل بچے پچھا پہلی بیٹی کھولے تیرے نہا رہن دے پہنے؟ نہیں جی ہے دے پہلی ہی چاہے پہلی ہی چاہے ہیں؟ ہاں نہیں وہ اپنے پیر کے ہنے اپنی ماں دے گوڑ؟ ہاں جی ماں دے گوڑ کہ تُو سوچے تیرا اپنی اولاد تیرے نہ لے ایس طرح کرے تیروں کی لبے گا کنی 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 جی جائیں گا ایہ آپ انشان کی زندگی کتی ہیں ناظرین میکسیم ستر سال ساٹھ سال وہ بھی قسمت میں ہے تو چل وہ اسی کسال ان کو کر جائے گا کتنی کنی جی جائیں گے ہم لیکن ایسے بدبخت لوگ دنیا بھی برباد کرتے ہیں اپنی اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں یعنی کہ والد زمین اس کے نام نہیں کروارہا تھا اس سے کہا جی کہ اپنے پیونوں مارو زمین تے قبضہ کرو اپنی دودھی پیوی نہ کھاؤ پیو موج کرو کیا یہ سوچ کر رونکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں جی ساڑا کو وارس آوے اور ایسے وارس ہوں اور ایسے لوگ ہوں ایسے بیٹے ہوں ایسے نافرمان اولاد کی شر سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھیں ہم نے اپنے والد صاحب قتل کر کے زمین سنیا تو وہ زمین بھی بیچی ہے ہاں جی بیچی ہے کنی زمین بیچی ہے سات کناہ ہی ہاں سات کناہ سات کناہ زمین کیوں نے بکھی تیری بائی لکھ بائی لکھ تیر پیجی ہاں نی بائی لکھ تھا کی کی تا یہ پھر اپنا کارابات ہو رہا ہی کارابات ہو رہا ہے تجھنوں ایک سیکنڈ واحسے احساس نہیں ہویا ہاں نی کہ میں اپنے والد ہوں اپنے پیون کو کتل کر کے اشارہ کچھ میں بوجہ کرنا تھے ہاں جی نہیں ہوا ہے نا اساسا ہے انسان نہیں ہوا ہے ہاں نہیں ہوا کنو بے چیز نی سات کنال سات کنال ہاں جی بائی لاکھ بائی لاکھ رو بے دی ہاں جی کاروبار کی شروع کی طرف ہے تو آپ نے مکان بنائے نے جیتے مال مودے دنگر توٹا ہے کہ وہی جو اپنے پیلو دی خدمت کر دا وہ دا فرممبردار پتر بن کر دا وہی تنو آپ ہی تیرے نا کر جان دا بلکو جی وہ چنگانی سی ہے بس جی گلتی ہوئی ہے گلتی ہوئی کہ گناہ ہے تو میرا گناہ کر کے انہوں تنو اپنی سزاوا سے انہوں نے تو قتل کرتا تو قتل وقت سے تیار ہے انہوں نے سزاوا سے سزاوا موت وقت سے کہ مافی مانگیں گا بلکو جی دا سزا سزاوا موت ہے نا بلکو جی سزاوا موت ہے تو مافی مانگیں گا تو کھنے کہا چھوڑا جی میں اپنی پیلو مارا ملکو سزاوا دے دے ہو بچی کار بیٹھا ہوں کار بیٹھے ہو اپنے واسطے سزاوا چاہیں گا کہ مافی چاہیں گا مافی چاہوں ہوں 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 ادھر میرا علمہ کر دے ہاں جی مافی چاہوں ہوں ہوں تیرے مافی مانگنا تیرا پیو آجائے گا والد آجائے گا نہیں جو اس والد میں تو فرم کیتا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہے جی معاملات اپنے وجہ بات آجی معافی خود سگے باپ کو سگے والد کو جہداد کی خاطر اس شخص نے مارا رہا اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے سب کو محفوظ رکھے اور آپ کو صرف جنب بن نکاب میں ایسی پروگرامز میں اس طرح کی چیز جنب بن نکاب کرنے کا یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے حسد بغض غصہ نیگٹیوٹی منفی سوچ اس کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی پھر ان کے ساتھ ظلم کرنا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی ان کے لیے خواری ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے عذاب ہے تو خدا رہا جن بچوں کے جن بیٹے بیٹیوں کے والدین حیات ہیں آپ ان کا خیال رکھیں ان کا احترام کریں ان کی خدمت کریں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان اولاد سے سب کو بچائے اسی کے ساتھ مجھے اجاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی